قرآن مجید کے فیضان کو عام کرنے کے لیے دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا دیگر زبانوں کی طرح اردو میں بھی قرآن مجید کے بہت سے تراجم کیے گئے ہیں لیکن دنیا اردو کی تاریخ میں جتنے بھی تراجم کیے گئے ہیں ان میں جو مقام و مرتبہ اور شہرت عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت امام احمد رزا خان صورت النمل میں ایک خبیص جن کا ذکر ہے جس نے تخت بلکیس لانے کا دعویٰ کیا تھا کیا وہ جن تھا یا کوئی اور مخلوق استغفراللہ تبولی یہ عالی حضرت نے گستاہی کی ہوئی ہے خبیص جن لکھا ہے اسے ایتوزی ترجمہ پڑھا ہے عالی حضرت تھا خبیص جن نہیں تھا وہ یہ خبیص انہوں نے ترجمہ کیا وہاں عفرید کا ذکر ہے جن کو کہا جاتا ہے دیو حیکل جن افرید وہ جن طاقتور اور اس نے کیا کہا تھا میں قوی بھی ہوں امانتدار بھی ہوں اور میں آپ کی اس مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے تخت بلکیس یہاں لے آؤں گا تو مجھے بتائیے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے خبیص اور کافر جن بٹھائے ہوئے تھے یا صحابہ جن بٹھائے ہوئے تھے تو یہ تو حضرت نے سیدھا سیدھا صحابہ کی توہین کی ہے یہ ترجمہ کر کے کہتے ہیں سب سے عدو والا ترجمہ ہے یہ خبیص جن کیوں ترجمہ کیا خبیص خود عربی کا لفظ ہے بخاری میں موجود نہیں ہے دعا ٹائلٹ میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بکا من الخبوثی والخبائث میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں خبیص کہتے ہیں شریر جن کو خبیص کا لفظ ہی نہیں قرآن میں عفرید کا لفظ ہے پاورفل جن تو حضرت سلمان کے صحابی کو آلہ حضرت نے خبیص کہا تو آلہ حضرت پر آپ رفظیت کا فتوہ چاہیے ہمیں گستاخ صحابہ کا فتوہ چاہیے اور یہ جو تم لوگوں نے دون عمری میں چاہیے یہ نا کہہ جی وہ سب سے مودب ترجمہ تھا وہ فارقار چڑھا جو میں کس نے آتھارٹی دی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے صحابی جن کو جو ان کے دربار میں تھا اور دیکھیں وہ کہہ رہا ہے قوی بھی وہ مانتدار بھی ہوئے نبی کے سامنے اپنی لائلٹی شو کر رہا ہے تو وہ خبیص جن تو نہیں ہوگا نا ان کا ساتھی ہوگا نا خبیص جن ان کے دربار میں کیا کر رہے ہیں لوجیکلی آپ مجھے بتائیں اور اگر خبیص تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام کہہ دیتے کہ بیجا تو خبیص جن ہے انہوں نے تو یہ نہیں کہا انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے تو پھر حضرت آصف بن برخیہ جو اسرائیلی کتابوں میں ملتا ہے سنیسائیر کبرہ کے اندر بھی موجود ہے آصف نام کا ایک شخص تھا جو سورہ نبل میں آئے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھبکنے سے پہلے وہ لے آؤں گا اور وہ لے آیا اس میں میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں اس میں سے جو انہوں نے اپنے صوفیاء کی جو کانیاں ثابت کرنے کوشش کی میں نے پوری انجین نہیں کیا اس واقعے کی وہ آپ جا کے دیکھیں تخت بلکیس والا واقعہ بھی موسیٰ اور خزیر علیہ السلام والا واقعہ بھی ایک ایک شیطر دن کی میں نے کھولی بھی ہے وہ آئے ٹاپک نہیں ورنہ اور طرف چل پڑے گا تو وہ لے آئے اور اس میں بھی دیکھیں حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ حضرت بڑے پہنچے بزرگو انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے عزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کے اس کرتب کو جو آپ کے نزدیک کرتب ہے ہمارے نزدیک کرامت ہے اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا کہ اس نے کوئی کمال کیا ہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ فضل حضرت سلمان علیہ السلام کی ورہ سے ہی تھا اس لیے دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا امام ہے نا تفسیر میں فخر الدین رازی اس نے تفسیر میں لکھا ہے وہ حضرت سلمان خود تھے لانے والے ہاں اے بابا انہوں نے مار چڑھے ہویا انہوں نے اور فخر الدین رازی کہنے نے حضرت سلمان خود لے گیا ہے ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے وہ خود سیکھ کیونکہ کتاب دا علم تھا پیغمبر کھول ہوں دا ہے تو وہ خود حضرت سلمان ہی تھے جو تخت لے کے آگے تھے ان کی منجی ٹھوک گیا ہے امام فخر الدین رازی ہم نہیں ویسے ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یہ الگ سے کوئی بندہ تھا لیکن اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی کتاب کا علم جو ہے وہ نبی کو ہوتا ہے این ممکن ہے کہ وہ اس دور میں کوئی اور نبی ہو ایک وقت میں زیادہ انبیاء ہوتے تھے اگلے زمانوں میں یا وہ کوئی فریشتہ ہو جو انسانی شکل میں ان کا درباری تھا یا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے اس سے بابے نہیں ثابت ہوتے یہ کہتے ہیں کہ وہ تخت بلکیس آگیا سی اچھا جنہوں رفع دین کرنا چھڑتے ہیں یہ تخت بلکیس آگیا ہے منہوں در سو رفع دین دیدی تخت بلکیس نل کے تعلق ہے آپ ان کو بتائیں نا کہ نبیل اسلام اس طریقے سے نماز پڑتے تھے تو وہ کہتے ہیں وہ تخت بلکیس آگیا تجھے بابے انہوں نہیں مندے یہ نا توڑا سب توڑا بابا عبدالقاضر جلانی اور دوسرا وڑا بابا امام غزالی دو ایر رفع دین کے ساتھ نماز کا طریقہ لکھے گئے ہیں غنیتو طالبین میں اور کیمیہ سعادت میں حیاء العلوم کے اندر بابے نہ دے بابے نہ جڑے یہ آپ کے جو بابے سرکار ہیں لوکل بابے دے انہوں بار کوئی نہیں سے جاندہ اکہ دکہ لوگ جانتے ہیں آپ جا کے پوچھیں نا سلطان بہو تو شاید انڈیا میں بھی کسی کو نہ پتا ہو بنگلہ دیش میں یورپ امریکہ افریقہ میں نہیں علی بن عثمان حجویری کوئی علمی لوگ شاید باہر کے لوگ جانتے ہو لیکن دو بابے ایسے ہیں جن کو دنیا میں جہاں جہاں بابوں کے ماننے والے موجود ہیں نا اس پلانٹ ارت پہ جاں بھی موجود ہیں وہ سارے لوگ جانتے ہیں وہ انٹرنیشنل بابے ہیں نمبر ون امام محمد غزالی المتوفہ 505 ہجری آج چل رہے چار رمضان 1444 ہجری تو آل مست 900 سال پہلے کیونکہ ان کی کنٹریبیشن ہے انہوں نے کتابیں لکھی احیاء العلوم لکھی مناج العابدین مکاشفت القلوب کیمیہ سعادت المنقض مند دولال انہوں نے اپنی لائف سٹوڈی بھی پوری بتائی بھی تو وہ یہ ساری کتابیں لکھ کے انہوں نے ایک سلیبس دیکھے گیا ہے تو ظاہرہ بہت بڑی کنٹریبیشن ہے اور ان کے کچھ عرصے کے بعد آئے شیخ عبدالقادر جلانی یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور شیخ عبدالقادر جلانی جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 471 ہجری میں اور فوت ہوئے ہیں 561 ہجری میں لیکن امام غزالی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے زمانہ پایا ہے انہوں نے امام غزالی کا لیکن امام غزالی ان سے سینئر تھے یہ مل نہیں سکے ان کو تو ان کو ایک انٹرنیشنل صوبی بزرگ مانا جاتا ہے غنیت و طالبین ان کی کتاب وہ فتوح الغیب توحید کے اوپر بہترین کتاب ہے یہ دو انٹرنیشنل بزرگ اور دونوں نے رفلی دیان کے ساتھ طریقہ لکھا ہے بخاری مسلم والا نماز کا تو تخت بلکیس آ گیا تھا آپ اگر بابوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وائٹ آہوس لا کے مرگلہ ہلز پہ رکھیں یا ٹیلہ جوگیاں ہمارے جیلم کی پاڑی پہ کوئی لیا ہے وائٹ آہوس میرے اندھیا دیں نہیں جا آ سکتا میں آتا ایک بار پڑھنا لا حول ولا قوت اتا اللہ باللہ تو اٹھا بابا بھی غیب تھے وہ لیا ہے یہ چیز بھی غیب وہ بابا بہت وڈا آگیا نا تو ہم مان لیں گے ورنہ میں کہوں کہ یہ جو تخت میرے نیچے بھائی ہے یہ بھی میں جو ہے آپ سرگوتہ سے آئے ویسے اور گاڑی پہ رکھ کے مارے امداد بھائی اتنی منس ایسے لے کے ہیں میں کہا جی میں پلک جبگنے سے پہلے یہ لے آئے تھا مان لوں گے کوئی نا ویڈیو دکھاؤ کتے ساڑھے سامنے کرو تو بھئی آپ بھی جب یہ کریں گے تو ہم مانیں گے باقی یہ جو آمزہ بریلوی صاحب نے گستاکی کی ہے یہ بہت خطرناک بات ہے خطرناک سے بھی اگلا ورشن خبیص جین کہہ دیا اور بریلویوں کا کلیم یہ ہے کہ سب سے زیادہ مودب ترجمہ جو ہے نا وہ ہمارے آلہ حضرت کرتے ہیں تو یہ اب چونکہ ایک پرچی آئی میرے پر کیفیت تاری ہو گئی کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو آلہ حضرت کے ترجمے کے اعتبار سے جو انہوں نے ایک ڈھکو سلاسا کھڑا کیا ہے تو یہ اتنا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے جو انہوں نے کھڑا کیا ہے جو آلہ حضرت سے کوئی غلطیہ نہیں ہوئی انہوں نے سیدھا سیدھا ایک صحابی کو خبیص کہہ دیا اور اس سے بڑھ کر غزوہ احد کا جب ذکر آیا سورہ آل عمران میں سورة البقرہ میں بھی کچھ اشارتاً ذکر ہے تو وہاں پہ انہوں نے آلہ حضرت نے صحابہ اکرام کے بارے میں بدر و احد کے کانٹیکس میں کہا کہ تم نے نمردی دکھائی نمرد کہہ دی ہے صحابہ کو اچھا ہمیں سے گستاخی نہیں سمجھتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی ڈاکٹرین میں ہے نمرد کہنا وہ کہیں گے وہ نمرد ان معنوں میں تھا کہ انہوں نے کمزوری دکھائی تو ہم کہتے ہیں پھر کمزوری کا لفظ یوز کرنا چاہیے تم تو کہتے ہیں بڑا عدب ترجمہ ہے کہتے ہیں انجینئر بڑا گستاخانہ لفظ یوز کرتا ہے ادھر تم تعویل کرتے ہو نا کیا کہتے ہو کہ اس سے مراد تھا کم ہمتی دکھائی آئے سرکار آلہ حضرت تم بھی پڑھانا سینا کہ کم ہمتی ذکر کرتے چلو بزدلی کہہ دیتے اگرچہ وہ بھی ایک گستاخانہ لفظ تھا آپ کی ڈاکٹرین میں مارے نظر کوئی ڈاکٹرین میں کوئی بزدلی یا کم ہمتی کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ نے جو کچھ پڑھایا اپنی عمام کو اس میں تو سو فیصد یہ گستاخی ہے نم مرد کا ہے صحابہ اکرام کو تو یہ تو تعویل کریں گے کہ نہیں جی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کم ہمتی دکھائی تو یہ کہتے ہیں نا نم مرد کیوں کہا اپنے آلہ حضرت کی باری آئیے تو اب آپ کا جو کلیم تھا نا کہ آلہ حضرت الفاظ کا چناؤ بڑا عدب والا کرتے تھے اوہ میں تھوڑا ختم کرتا انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کے صحابی کو بھی خبیص بولا خبیص جن نعوذ باللہ اور رسول اللہ کے صحابہ کو جو بدر احد میں شامل تھے جو ایک انسانی کمزوری کی وجہ سے کم ہمتی دکھا گئے انہیں نم مرد کہا حالانکہ اس سے بہتر لفظ استعمال ہو سکتا تھا تو ایڈے بھی نا تو سیمت باچہ کھلا کے پھیرہ کرو کئی لوگوں نے میری ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں کہ آل حضرت کے تجمعے کے لی بھائی نے بڑی تعریف کی ہے سرکار میں تو ہر بندے کی تعریف بھی کرتا ہوں چھائی میں اور برائی میں چھوڑ دا نہیں ہے میں انہوں چاہے پرانا ہوئے چاہے نمہ ہوئے کیونکہ علم کی دنیا ہے اور یہاں پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نشتر ہاتھ میں ہو سرجن کے اور اسے بتایا جائے کہ حضرت یہ مفتی آزم پاکستان ہے جن کا پینڈکس کا آپریشن کریں گے وہ کہے کہا مفتی آزم ہے پاکستان آزم ہے پاکستان آزم ہے چیرا سارا نمہ لانا ہے یہ علم دی دنیا ہے چیرا لگے گا چاہے پرانا ہوئے چاہے نمہ ہوئے علم کی دنیا میں یہ نہیں بات ہوتی کہ آپ یہ کہیں پرانا ہے تھے تھوڑا ہاتھو لارکھو نہیں اسرہ نہیں ہوتا صلو علا محمد و آل محمد اللہم صلی علا محمد و علا آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الیوم الدین آمین